بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بینگر اینڈ میش جی ہاں بینگر اینڈ میش ایک ایسی ریسیپی ہے جس کو آپ بہ آسانی بنا سکتے ہیں اور پکنکس کے حوالے سے بچوں کو سکول میں لنچ باکس کے حوالے سے بھی آپ سرف کر سکتے ہیں کوئی گیسٹ آجائے تب بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں ہاف کپ بٹر چاہی ہوئے یعنی کہ گھی ہاف کجی کیمہ چکن کا میں نے اس کو باری پیس لیا تھا اور اب اس کو اس طرح سے گھی میں ہم نے کلر چینج ہونے تک آپ اس کو تھوڑا سا فرائی کریں ساتھ ہی ہم اس کے ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون سال ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون پوٹی ہوئی لال مرچے ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر تازہ گھر میں پیس لی جائے گا اس کی خوشبوزائی کا ایک الگی ہوتا ہے ون ٹی سپون اور پنچ یلو کلر فوٹ کلر ہم نے ایٹ کر دینا ہے 2 ٹی بل سپون لیمن جوس یہ سب مکس کر کے اچھے سی اس کو انکوپوریٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے میکس کر لیں ہر طرف سے اس کا تھوڑا کلر چینج ہو جائے تو پھر ہم نے ون ٹی بل سپون اس میں زیرا سابود زیرا یعنی کیومن سیٹس اور ہاف کپ پٹا ہوا دہی یعنی یوگرٹ اس میں آٹ کر دیں گے اور اب ہم اچھے طریقے سے اس کو میکس کر لیں اور دہی اور چکن کا پانی جب اچھے سے خوشک ہو جائے تب یہ ریڈی ہو جائے گی اب تب تک کے لیے ہم اسے کوک کریں گے یہ دیکھیں اس کا سارا پانی ڈرائے ہو چکا ہے سارے فلیورز بھی انکوپوریٹ ہو چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے کلر بھی دیکھیں جو ہم نے یلو کلر ایٹ کیا تھا اس کی وجہ سے تھوڑا ایسا یلو اسٹون آئی ہوئی ہے اس کی ایک بار پھر تھوڑا سا مکس کر لیں گے اب یہ فوائل باکسز اس طرح کے آپ منگوا لیں اور اس کو ہم نے گی سے پہلے اچھے طریقے سے گریس کر لیا ہے چاروں طرف سے اچھے طریقے سے گریس کر لیں میرے پاس کرمبلڈ ویوی چیڈر چیز ہے ہاتھ سے کرمبل کر لیں پہلے بیس میں ہم وہ لگائیں گے اس کے بعد بوائل آلو میش ہوئے ان کو ہم ایک بیس اچھی تھک بیس بنانی ہے آپ نے تھوڑی سی تھک رکھنا ہے آپ نے یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے تباتے جائیں ہر طرف سے پریس کر لیں اب تھوڑا سالڈ سپرنگل کریں گے نمک اوپر سے چھڑک دیں تھوڑا سا اب ہم نے بلیک پیپر کرشت کرشت لینی ہے پاوڈر نہیں ایٹ کرنا کرشت اس طرح سے سپرنگل کر لیں دوبارہ سے ہم ریپیٹ کریں گے کرمبل چیز چیڈر چیز لیے میں نے اس کو اس طرح سے کرمبل تھیلالیں گے اور پھر اوپر سے ہم نے کیمہ اس طرح سے بچھا دینا سارا پھر ہم نے چیز ایٹ کرنی ہے دوبارہ سے چیز کیلئے چیز سادہ ہی لیا اس کو اس طرح سے ڈریزل کر دیں گے بہت لائٹ سا بہت اوور نہیں ڈال دینا بہت لائٹ سا رکھنا پھر دوبارہ سے ہم نے ایک لیئر لگانی ہے پوٹیٹو کی سمپل بوائل میش پوٹیٹوز ان کی ایک ٹھک لیئر لگا دیں گے دوبارہ سے چیز کی لیئر لگائیں گے دیکھیں اس طرح سے تاکہ ہر طرف سے اچھا ایک فلیور نکل کے آئے پھر کالی مرچے بلیک پیپر کرش یہ ایٹ کر دی پھر دوبارہ سے ہم کیچ اپ اس طرح سے بریزل کریں گے اور پھر ایک اور لیئر ہم نے لاسٹ میں کیمے کی لگا دی ہارے کورنر پر اچھے سے ڈال دیں پھر دوبارہ ہم نے اس کے اوپر چیز کی ٹاپنگ کی اور پھر ہم نے کیچپ بریزل کیا اسی طرح سے اور اس کو اس طرح سے کور کر دیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کور کریں اگر ہے تو کور کر دیں اچھے طرح سے اور ہم اسے 180 سنٹی گیر پر بیک کریں گے بیکنگ کا مقصد یہ سب کچھ کک ہے کہ وہ چیز میلٹ ہو جاؤ اور ایک اچھا سا فلیور آ جائے ویڈن نو ٹائم یہ بیک ہو جائے گا میں نے اس طرح سے ساری اپنے باکس رکھ دی ہیں ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں تھوڑی سی چیزوں سے کتنے سارے باکس اور یہ اچھا خاصا اس کے اندر یعنی آپ ایک سنگل باکس میں آپ کی ایزی لی تین سرونگ آئیں تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے کہ کتنے اچھے طریقے سے آپ کی کوئی بھی پارٹی ہو ایوینٹ ہو ارگنائز اور مینج کر سکتے ہیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں تو ہم کو لے چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر ٹاپ پہ اور دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل کیا نکل کے آئی ہے چلی آئی یہ دیکھتے ہیں ماشاء اللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے کتنے اچھے طریقے سے اوپر سے بھی کک ہو گیا ہے بہت اچھا بیک ہو ہے بہت ٹیسٹ میں بہت مزیدار ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنی فیڈبیک دینا مت بولیے گا ضرور بتائیے گا کومنٹ میں کیسا لگا آپ لوگوں کو اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی اچھی سی ویڈیو میں دوبارہ اللہ حافظ ملتے